ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جی طالبان یہاں آگئے ہیں اور بار بار ہم ان کی وقالت کر رہے ہیں کہ عالمی برادری کو تسلیم کرنا چاہیے شاہ محمد قریسی کر رہے ہیں جی عالمی برادری نہیں کرے گی تو نقصان ہوگا فواہ چودری کہہ رہے ہیں بڑے سنگین نتائج نکریں گے تو کیا ہم طالبان کے وکیل لگے ہوئے ہیں جو ہم دنیا پر سے یہ کہہ رہے ہیں اب دنیا جو دیکھ رہی ہے وہ کیا دیکھ رہی ہے دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ کوئی ملک پاکستان کے علاوہ نہ چین نہ ایران نہ روس جو ہمارے قریب ترین ملک ہیں نہ سعودی عرب کوئی طالبان کی اس طرح سے وقالت نہیں کر رہا جس طرح سے ہم کر رہے ہیں تو ہم کس کہاں پر اپنی الائنمنٹ شو کر رہے ہیں اور کیونکہ یہ دنیا جانتی ہے یہ بات کہ طالبان ابھی بھی ایک انتہا پسند اور بنیاد پرست گروہ کے طور پر دیکھے جاتے ہیں ایک انتہا پسند اور بنیاد پرست گروہ جب ایک ملک پر قابض ہو جاتا ہے اور ہم اس کی وقالت کرتے ہیں تو ہم دوسرے لفظوں میں دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بھی انتہا پسندی اور بنیاد پرستی کے ساتھ ہیں یہ ہم بہت رانگ اور غلط قسم کا میسیج دنیا کو دے رہے ہیں جس کا نقصان ہمیں معاشی طور پر تجارتی طور پر سیاسی طور پر اور سب سے زیادہ پاکستان کے اندر سمائے مطالبات مانے جانے تک طالبان حکومت کو تسلیم نہ کرے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلینکن نے کہا ہے کہ طالبان افغانستان سے جانے کے خواہش مندوں کے محفوظ انخلاء اور خواتین کی حقوق احترام کریں پاکستان کو ان مقاصد کے حصول کے لیے عالمی برادری کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے کچھ مفادات ہمارے مفادات سے متصادم ہیں سوال ہمارا یہ ہے کہ پاکستان عالمی برادری کے مطالبات مانے جانے تک طالبان حکومت کو تسلیم نہ کرے یہ کہہ رہا ہے امریکہ تو کیا پاکستان کو ایسا ہی کرنا چاہیے جنرل صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر دیکھئے یہ تو خود انہوں نے کہہ دیا کہ مفادات ہمارے متصادم ہیں اگر امریکہ کے ساتھ ہمارے مفادات کا تصادم ہے تو کیا ہماری خاطر ہمارے مفادات کے لیے امریکہ اپنے مفادات کو قربان کرے گا وہ آرگز نہیں کرے گا ہر ملک کو اپنے مفادات سب سے پہلے سامنے رکھنے چاہیے تو بیسک اصول کے مطابق تو پاکستان کو سب سے پہلے اپنے مفادات دیکھنے ہیں اور اگر اپنے مفادات دیکھتے ہوئے ان کو پورا کرتے ہوئے اگر وہ امریکہ کی مفادات کے لیے کوئی کام کر سکتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے اس میں آپشنز ہمارے پاس یہ ہیں کہ ہم خطے کے ممالک کے ساتھ اپنی کوارڈینیشن رکھیں اور یہاں پہ اگر آپ کا الیکسیشن آئی کوپریشن ہے وہاں پہ آپ کا اگر ایک اتفاق رائے پیدا ہو جاتا ہے اور خاص طور پر وہ ملک جن کے بارڈلز جن کے سردیں ملتی ہیں افغانستان کے ساتھ اگر وہ تسلیم کرنے کے لیے افغانستان کو نائز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو باکستان کو ان کو کرنا چاہیے اور اگر ہمارے یہ ملک بھی تیار نہیں ہوتے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات وہی ہیں تو پھر ہمیں ان کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے اب مطالبات کیا ہے یہ سامنے لانا چاہیے آج آپ نے دیکھا کہ اپنان پورن میسٹر کی پریس کانفرنسی اور اس میں اس نے واضح کیا جو انسانی حقوق کی یہ بات کرتے ہیں امریکہ یا کوئی اور مغربی دنیا وہ میرا خیال ہے کہ آج یہاں پہ اس کی وائلیشن نہیں ہو رہی اگر آپ طالبان کے آج کے عہد کو جو نہیں وہ شروع ہوا ہے اور اس کا نبے کی دہائی میں جو ان کا طرز حکومت تھا اور اس کو سامنے رکھے تو بہت بڑا فرق نظر آتا ہے میرا خیال ہے کہ جتنی انسانی حقوق کی پاسداری اور جتنا انہوں نے خیال کیا ہے اس وقت کے طالبان میں وہ تو مغرب میں بھی کبھی نہیں ہوا مغرب میں جتنا تباہی مچائی انہوں نے اب افکانستان میں بھی کولیٹرل ڈیمیج آپ دیکھ لیں اب بھی جو یہ کر کے گئیں یہاں پہ جب یہ ائرپورٹ پہ حملہ ہوا ہے سویسائیڈ بومنگ ہوئی ہے تو ایک جیپ میں دو لوگ مارے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ سے جنہوں نے بریننگ کی لیکن جو انہوں نے بعد میں دوسرے دن جا کے حملہ کیا اس میں تو وہ بچے مار دیئے بلکل وہ تو کوئی ایسے چھئی نہیں لوگ کوئی ٹیرس نہیں تھے تو خود انسانی حقوق کی پامالی جبکہ طالبان نے انتہائی عالی ذرفی کا مظاہرہ کیا اور انہیں عام معافی دیئے جانتے ہوئے کہ ان میں بلوگ موجود ہیں جو لگاتار طالبان کے خراب ساشیں کرتے رہے جنگ لڑتے رہے اور وہ بعد میں بھی یہ کام کریں گے ان میں سے بے شمار ہیں جو کہ جن کے طالبانیں باہر ہیں تو وہ یہاں پھر بھی کوئی نہ کوئی اندر دشا دوانیاں کرتے رہیں گے کسی کے ساتھ کوئی زیادتیں نہیں کی کسی کے ساتھ کوئی وہ جو نجیب 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 ناولا کے ساتھ وہ تو نہیں دھویا ہے کسی کے ساتھ تو بات یہ ہے کہ خواتین کے حقوق کا مسئلہ تو خواتین کے حقوق جو ہیں وہ ہر سوسائٹی میں اپنا ایک ان کا کلچر ہے رواج ہے اس کے مطابق لیکن یہ ظالمانہ صلوخ خواتین کے ساتھ بلکل نہیں ہونا چاہیے جس کا وہ لکہ رہے ہیں کہ خواتین کی تعلیم ان کا کیریئر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی البتہ ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس میں ہوگا کہ ان کو مردوں کے ساتھ مختلف نہ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں دنیا کو ایک واضح میسیج دینے چاہیے کہ آپ کو بھی ان کے ساتھ ایسی نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ کل کو وہاں پہ جو انسانی علمیہ سوچا جارہا ہے وہ اس سے زیادہ بڑا انسانی علمیہ وہاں بن جائے اور پھر طالبان جو ہیں وہ دوبارہ چلے جائیں منشیات کی طرف ان کے لوگ منشیات بنانے کا کام وہ لوگ آگانے کا کام شروع کر دیں کیونکہ لوگوں نے کھانا تو کھانا ہے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے تو جو کچھ شاہد ہیں اس کے مضمیرات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ افغانستان میں انسانی علمیہ جنم دیں ٹھیک ہے ڈاکٹر ناظر صاحب اگر افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے مفادات کا تصادم ہے امریکہ سے تو پھر ایسی صورتحال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے صرف یہ امریکہ کی بات نہیں ہے اور یہ اصل میں پوری جو عالمی برادری کی ہم جو بات کر رہے ہیں تو وہ عالمی برادری کیا ہے بنیادی طور پر دیکھیں مائنس چین اگر آپ کریں تو ہمارا سب سے زیادہ ٹریڈ جو ہے وہ امریکہ یوروپین یونین برطانیہ اور ان کے جو ایلائیز ہیں سعودی عرب جو ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اس کا صرف دس فیصد چین جاتا ہے باقی نووے فیصد ہمارا عالمی برادری جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پر جا رہا ہے تو ہمیں جب ہم مفادات کی بات کرتے ہیں تو مفاد ہمارا ہے کیا ہمارا سب سے بڑا مفاد یہ ہے کہ ہمارا ٹریڈ دنیا سے چلتا رہا ہے ہماری ایکسپورٹس ہماری چلتی رہیں ہمیں جو جی پی ایس وغیرہ کا جو ہمیں وہاں ملا ہوا ہے پریفرنشل ٹریٹمنٹ وہ ہمیں ملتا رہا ہے ہمارے یہ مفادات ہیں اچھا اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم ان مفادات کو نظر انداز کرتے ہوئے بہت مایوپک جس کو کہا جا نا بڑی محدود سوچ کے ذریعے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جی طالبانیاں آ گئے ہیں اور بار بار ہم ان کی وقالت کر رہے ہیں ہمارے صدر پاکستان بھی یہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں دنیا جو دیکھ رہی ہے وہ کیا دیکھ رہی ہے دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ کوئی ملک پاکستان کے علاوہ نہ چین نہ ایران نہ روس جو ہمارے قریب ترین ملک ہیں نہ سعودی عرب کوئی طالبان کی اس طرح سے وقالت نہیں کر رہا جس طرح سے ہم کر رہے ہیں تو ہم کس کہاں پر اپنی الائنمنٹ شو کر رہے ہیں اور کیونکہ یہ دنیا جانتی ہے یہ بات کہ طالبان ابھی بھی ایک انتہا پسند اور بنیاد پرست گروہ کے طور پر دیکھے جاتے ہیں ایک انتہا پسند اور بنیاد پرست گروہ جب ایک ملک پر قابض ہو جاتا ہے اور ہم اس کی وقالت کرتے ہیں تو ہم دوسرے لفظوں میں دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بھی انتہا پسندی اور بنیاد پرستی کے ساتھ ہیں یہ ہم بہت رانگ اور غلط قسم کا میسیج دنیا کو دے رہے ہیں جس کا نقصان ہمیں معاشی طور پر تجارتی طور پر سیاسی طور پر اور سب سے زیادہ پاکستان کے اندر سماجی طور پر ہوگا کہ ہم پاکستان کو کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں ہم اٹک گئے ہیں جس کو کہتا ہے نا ہم اٹک گئے ہیں جو ہماری پسماندہ پولیسی چالیس سال پہلے شروع ہوئی تھی ہم اسی پسماندہ پولیسی پہ ابھی بھی ہم چلے چلے جا رہے ہیں دنیا اس سے آگے نکل گئی ہے امریکہ نے بھی اس بنیاد پرستی کو سپورٹ کیا تھا انیس سو اسی کے عشرے میں سعودی عرب نے بھی کیا تھا لیکن اب تیکھیں سعودی عرب میں چوالیس سینیم آگر بن چکے ہیں وہ کہیں انتہا پسندی اور بنیاد پرستی کو پروموٹ نہیں کر رہے جیسے انہوں نے پہلے کیا تھا یو اے ای جو ہے وہ بہت زیادہ بنیاد پرستی کے خلاف کھل کر سامنے آیا ہوا ہے لیکن ہم ابھی تک جو ہے وہ اسٹک ہو گئے ہیں اس کا نقصان ہمیں ہوگا زنیرہ کیا کہیں گی کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ امریکہ کے اس مطالبے کو accept یا reject کرے کہ امریکہ اس وقت پاکستان سے کیا demand کر رہے لیکن اگر اس question کو سامنے رکھ بھی لیں تو یہ کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ چلنا ہے ہمیں ہر حال میں چلنا ہے because وہ اس وقت world order کا حصہ ہے وہ کوئی rogue state نہیں ہے کوئی ایسی دنیا سے ان کا تعلق نہیں ہو گیا جو یہاں سے نکل گئے ہیں تو وہ بالکل out of sight out of mind والی بات ہو جائے ہم نے ان کے ساتھ بھی چلنا ہے آپ چائنہ کو دیکھیں چائنہ پہ تو کسی international world کا کوئی pressure نہیں ہے کہ وہ طالبان کو accept نہ کرے لیکن وہ نہیں کر رہے رشیا کو دیکھیں رشیا بھی نہیں کر رہا refugees لینے سے صاف انکار کر رہے کیوں کیونکہ ہر کوئی اپنے ملکین trust کو دیکھ رہے ہمیں کھڑے ہو کے جو بات کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہاں humanitarian crisis ہیں اس وقت وہاں پہ drought ہے pneumonia ہے سخت سردی آ رہی ہے تو آپ ان کی help کریں ان کے reserves بند کر کے آپ بیٹھے ہیں let us help humanitarian way میں engage کریں لیکن politically ساری قوتوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے اور سب کے ساتھ مل کے چلنے کی ضرورت ہے